حضرت داری صاحب نے کے پی میں بہت سے جلسے کیا اور انہوں نے جو مردان نے باتیں کی میں اسی سے آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سولہ ماہ پی ڈی ایم کی حکومت ساتھ رہی لیکن یہ ہم سب جانتے تھے بیس بھی سال سے صحافت کرنے والے پندرہ بندرہ بیس بھی سال سے لوگ پچیس پچیس تیس تیس سال سے لوگ سیاست کر رہے ہیں اور ان سے ایک گہرا تعلق بھی بن جاتا ہے زاہر سی بات ہے ان کے سارے پولٹیکل ٹرمز بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن سولہ مہینے ایک شاید ضرورت تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بچانا تھا اگر ساتھ نہ جڑتے تو خدا نہ خواستہ پاکستان ڈی فولٹ ہو سکتا تھا یا اور مزید معاملات ہو سکتے تھے لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پورتے ہیں یہ بات بالکل تیہ تھی کہ یہ تینوں چاروں پولٹیکل پارٹیز مختلف ڈیریکشنز میں جائیں گی اور بلکل تیتر ویتر ہو جائیں گی لیکن اس حد تک بھی دوسرے کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ رنجش پیدا ہو جائے گی یہ تھوڑا سا سوالیاں نشان اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ کچھ سیٹنگ اس طرح اس وقت بندی نظر آ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز شاید مل کے چلیں گے لیکن پی ایم ایل این کے آنے کے بعد جس طرح ان کو کیسز میں ریلیف دیا جا رہا ہے جس طرح ان کی کیسز اور پیر اور منگل ایمپورٹن ڈیز ہوں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپیلوں کے حوالے سے بھی تو یہ معاملہ پیپلز پارٹی اس بات پر لیول پلینگ فیل کی بات کرتی رہی تو دوسری طرف ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک پندوڑا بوکس کھل گیا ہے اور اب پی ایم ایل این ایم پاکستان کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے جا رہی ہے یہ تمام معاملے کیا ہیں اس میں بات کریں گے لیکن بلاول پٹر زرداری صاحب نے کیا کہا کہ اگر وہی ایکسپیرمنٹ دوبارہ کیا گیا جو 2018 میں کیا گیا تھا اور کسی کو ہمارے اوپر دوبارہ 2024 میں مسلط کیا گیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب پرانے سیاستدانوں کا کوئی کام نہیں اگر پاکستان بچانا ہے تو نئے چیرے اور نئے لوگ جو ہیں ان کو لانا ہوگا اور ان کا انتخاب کرنا ہوگا اگر زاہر سی بات ہے ان کا اشارہ واضح طور پر اپنی طرف تھا اور پاکستان پر پیپلز پارٹی کیوں نہ چاہے گی کہ ان کی پارٹی سے بلاول بھٹو زدائی سب واضح کینڈیڈیٹ ہے کہ پرائم منسٹر کی قرصیتہ وہ پہنچے ہمیں جوائن کیا ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے سینئر رہنوارٹی کی ڈیفرن پورٹ فولیوز بھی آپ کے پاس رہ چکے ہیں پروینچل اسیمبلی کے منسٹریل سلیم زیاد صاحب سینیٹر رہ چکے ہیں پی ایم ایل این کے بہت ہی پرانے اور ایک ہوں گی بہت ہی منجد سیاستدان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محمد حسین صاحب نے ایم کیو پاکستان کے بہت ہی سینئر سیاستدان ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم وائیکم شرمیلہ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرلوں گی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں یہ صرف لفوازی گولہ باری تک ہی ہیں یا معاملات اتنے ہی خراب ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا اتحاب بنائیں گے جس میں کراچی کے حوالے سے یا کراچی کی جو سیٹس ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی گریپ کمزور ہوگی اور بلکہ ہم یہ بھی کنونس کر رہے ہیں بقول ان کے کہ پی ایم ایل این کو اگر ضرورت پڑے بھی تو وہ پیپلز پارٹی کی ساتھ حقومت نہ بنائیں شکریہ جاسمین دیکھئے دو چیزیں ہیں اتحاد انہوں نے بنایا پی ایم ایل این کے ساتھ اچھی بات ہے پولٹیکل الائنسز بنانا الیکشن سے پہلے اور پی ایم ایل این تو اپنی سٹرنٹ پر شاید الیکشن شاید صرف پنجاب میں لڑنے جا رہی ہے بلکہ جسان میں بھی الائنسز بنا رہے ہیں اور سندھ میں بھی بنایا ہے جہاں تک ایم کی ایم کا تعلق ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایم کی ایم کو پی ایم ایل این سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچنے والا کیونکہ بالخصوص کراچی میں سندھ کو تو بھول ہی جائیں پورے سندھ میں اندرون سندھ لیکن جو کراچی میں بھی شاید ہی ان کے چند سو ہزار ووٹ ہوں گے اور لیکن ہاں ایم کی ایم کی تھوڑی فور سائٹ ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رکھ کس طرف جا رہا ہے کون سی جماعت ہے جو حکومت بنانے جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ الائنس میں آ جاتے ہیں تاکہ آگے جا کے وفاق میں بزارتوں کے اندر جو اندرباٹ ہوتی ہے وہ ان میں سے ان کو بھی کچھ حصہ ملتا ہے جہاں تک تعلق ہے ایک پیپلز پارٹی کو اسے مقابلہ کرنے کا ایم کی ایم کا کراچی میں تو بڑی اچھی بات ہے ہم تو چاہتے تھے کہ بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں وہ ہمارا مقابلہ کریں لیکن انہوں نے تو الیکشن بائی کارڈ کر دیا اللہ کرے کہ یہ الیکشن بھی الڑ لیں جنرل الیکشن اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کراچی میں کیا جو معاملات حالات تھے چاہنا کٹنگ وغیرہ میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتی پورا پروگرام آپ کا گزر جائے گا جیزمین انہوں نے جو سپیس چھوڑی وہ آکے کیپچر کی پی ٹی آئی نے پارٹی نے کام کیا اور پیپلز پارٹی کا الحمدللہ پہلے سے زیادہ ایم پی ایز آئے ایم این ایز آئے اور بلدیاتی انتخابات میں ہمارا میئر آیا چلیں اب مقابلہ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایم کی ایک جو سٹرٹیجی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ پچھل 20 سال سے وہ پاور میں سٹارٹنگ فرم جنرل مشرف کا دور اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جو بھی جماعت جائے گی اقتدار میں ان کے ساتھ ان کو جانے آپ کو لگ رہے کہ کیونکہ ان کو ہواوں کا رخ پتا چل چکا ہے اس لیے وہ ایرلائنز بنانے جا رہے ہیں ام اے کریکٹ یہ آپ کا انیلیسز ہے absolutely this is what i am trying to tell you because دیکھیں match تو fix نظر آ رہا ہے آپ اگر پرسو کا editorial پڑھ لیں دون کا تو اس کے اندر یہ بڑا واضح کمال اور editorial لکھا ہے آپ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی کہ جی یہ match fixed ہے یا وہ لادلہ ہے یا he's a selected one یہ ہر کوئی کہہ رہے ہیں یہ دون میں آپ کو دون کا editorial لکھاتی ہے اس پر لکھا ہے repeat telecast اور یہ پورا editorial اس کے اوپر ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا 2018 کے election چمیلہ میں نے اپنے points میں لکھا ہوئے 2018 سے 2024 repeat telecast repeat telecast ہے 2018 میں عمران خان کو chose کیا تھا اب the chosen one is miyasa اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں تو دکھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پر جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ undemocratic forces کو پیچھے رکھیں پی ڈی ایم بنائی لیکن جیزمین بات یہ ہے کہ اگر آپ بکنے کو تیار ہیں تو پھر خریدار تو بہت ہے نا بازار میں اگر آپ جمہوریت کو undermine کرتے رہیں گے اور اپنی strength کے اوپر election نہیں لڑیں گے آپ بے ساخیوں کا انتظار کریں گے اور بے ساخیوں کے پیچھے جائیں گے تو پھر یہ ہوتا رہے گا پاکستان میں یہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں کب آئے گی اور اگر نہیں آتی تو پھر آپ سب ذمہ دار ہیں جو جو select ہوتے چلے جا رہے ہیں نہیں تو جو جو select ہو رہے ہیں ان کو پھر اس کا final مطلب ہے obviously اور یہ تو سائر منجے میں سیاستدان ہیں اور میاں صاحب تو چوتھی دفعہ prime minister بننے کے خواہشمند نظر آ رہے ہیں اور ہماوں کا روک بھی جس طرح چل رہا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کو نکلتا ہے کس طرح vote ڈلتا ہے اور کس طرح اچانک political scenario change ہو جاتا ہے لیکن محمد حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے سن لیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی قومی اجنڈا نہیں ہے آپ اتحاد صرف اس کے ساتھ بنانا جاتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں آ رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ election لڑتے کر آپ نے elections بائی کارٹ کیوں کر دیئے سب سے پہلے یقین آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس طواب میں مجھے مدودیا اور آپ کے سب سے سے اس قرآن کو دیکھنے اور سننے والا کو میری جانب سے السلام علیکم جیسمن دیکھیں ہر سیاسی پارٹی کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ election کس طرح لڑنا ہے عوام کی سپورٹ عوام کی حمدردی کس طرح حاصل کرنی ہے کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا کس کے ساتھ جانے میں پائیٹا ہے کس کے ساتھ جانے میں نقصان ہے یہ ٹیپس پارٹی کو تو ہم نے اختیار نہیں دیا کہ ٹیپس پارٹی ہمارے فکر کرے کہ ہم عدلی علیک کے ساتھ کوئی working relationship بناتے ہیں یا seek adjustment کرتے ہیں یا کسی قسم کی آپس میں مفاہمت پیدا کرتے ہیں تو ان کو تو ہم نے اختیار نہیں دیا کہ نہیں اس کو پس سوال اٹھا ہے انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے میں تو جیسمن کل سے پریشان ہوں بلاول زرداری صاحب کی تقریر سن کر کہ جو بلاول زرداری صاحب نے جو کل تقریر کی اور اس میں جس تقریرے پہ انہوں نے ریاستی اجاروں کو یا پاکستان کی کیاٹیکر گورنمنٹ کو دھمگانے کی کوشش کی یا بلیک مین کرنے کی کوشش کی جو انہیں پر پرانی اردش لئی ہے کل انہوں نے میٹیگوری کل ہی اپنے جلسے میں کہا کہ جی ہم پر عزام لگایا جاتا ہے کہ جی اکتر میں بغلہ دیش دوریا تو سندھو دیش بھی بن سکتا ہے صدایتستان بھی بن سکتا ہے یہ جو کل انہوں نے جو ٹون استعمال کیے یہ بلیک میلنگ والی اور ریاستی اجاروں کو دباؤ میں لانے کے لیے اور تیٹیکر گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو سادکہ کارکردگی ہے سن میں بھی اور پورا پاکستان میں جس کی وجہ سے سندھ کے شہری علاقے ہوں یا دہی علاقے وہ سب سباہ برباد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سندھ میں پاکستان کے پورپارٹی آئیسٹولیشن کا چکار ہے بلکل تنائی کا چکار ہے ان کے ساتھ کتھی سیاسی مذہبی پارٹی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے اور ان کیوں نے جو مو فارورڈ کیا ہے جو اپنی والیسی بنائی ہے عوام کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو وی فارورڈ جو چمع ہے ہم جو اس میں چلتے کے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کے ساتھ پارٹی میں جس طرح اپنی کوششیں کابش ہیں اور سیاسی چیالنج کر کر اربوں پر لگا کر ان کیوں کو جس طرح انہوں نے دکھے دیا تھا ان کیوں کو آئیسولیٹ کر دیا تھا مرکی پرکواندہ کے لیے ہم نے ساری ان کی کوششیں کابششیں کو ناگام بنا کر اب ہم اپنی مہنشن میں آگے ہیں آج علم دللہ مطلبللی کی نون بھی ہمارے پاس آرہی ہے ہم سے بات کر رہی ہے جیو اے پاکستان کے لیے محمد حسین صاحب سر ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا جاتی ہوں نہیں آپ کو یاد ہوگا مطلب ہے آپ تو شاید بدا نہیں چلے چھوڑے تو ماضی کی بات ہوگئی لیکن آپ کے پاس تو ہمیشہ ہر پارٹی چل کے آئی ہے الیکشن سے پہلے کیا پی ایم ایل این آپ کے پاس پہلے نہیں آئی جی بلکل بلکل دوہزار چوڑہ میں بھی آئی تھی پھر دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کا وفت آپ کے پاس آیا تھا پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی تو آپ کے پاس آپ بھی ہی رہتی ہے اور آپ بھی ان کے پاس جاتے رہتے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ساری پولٹیکل سولہ مہینے اکتھے گزارنے کے بعد اور پھر ایک ایسا معاہدہ جس پہ ہم یہ کہہ رہے تھے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے گیرینٹرز کو بھی گیرینٹرز کو بھی رسوا کیا اور اس معاہدے پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ یہ الکساب دیا اور آپ تو دھائی وجہ آپ لوگوں سے یہ ملنے آئے دیکھیں میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نائنٹین ایٹی ایٹھ سے تین مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے پاس آئی ہم سے منتیں سماجیتیں کر کے ہم سے ریٹن ایگریمنٹ کر کے ہم سے انہوں نے سپورٹ آ چل کی تین مرتبہ نون لیگ نے ہم سے سپورٹ آ چل کی ایک مرتبہ پیٹی آئی نے ہم سے سپورٹ کی لیکن کسی نے بھی ہم سے جو مقائمہ کی ہم سے جو ایگریمنٹ کیے تھے اس پر کسی پہ انہوں نے کمپلائنس نہیں کیا تو اس پارٹی کا تو ہم نے تازہ تازہ جیسمن گھاو کھایا ہوا ہے چیس ماہ دو ہزار بائس کو جو اٹھائیس نکاتی ایگریمنٹ ہمارا ہوتا ہے ہمارا بنا تو میں یہی میں کہہ رہا تھا کہ جو ہزار پندرہ کے بعد جب دو ہزار سولہ سے چھے سات سال کا جو یہ ہم نے شریف دیگا رہا ہے اس میں ہم نے آئیس پر لیک کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے سر میں زیرہ سلیم زیاد صاحب سے مواقف لے لوں پر یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میں شرمیلہ صاحبہ سے پہ پوچھوں گی کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کیوں یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے اور معاہدہ معاہدے پہ عمل نہیں ہوتا سلیم زیاد صاحب پاکستان کی سیاست میں زہر سی بات ہے بہت ساری باتیں جو ہے وہ منظر اعام پر آ رہی ہیں اچھا پیپلز پارٹی کا ایک اپنے گلہ ایمکیویم کا اور ایمکیویم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کو سکتا ہے سندھ کے حوال سے کراچی کے حوالے سے لیکن مجھے یہ بٹھائیے گا کہ پی ایم ل ان کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے اس وقت خدشات ہیں جیسے انہوں نے جس ایڈیٹوریل کی بات کی یا آنے والا ہفتہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نماز شریف یہ کہتے ہیں کہ لادلے کا کھیل دوبارہ ہو رہا ہے تو اس میں سے کون سی بات حقیقت ہے جیسی بات یہ ہے کہ اس میں لادلہ ہونے کی تو بات نہیں ہے اس میں تو بلکہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جو ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ ہماری قیادت کے ساتھ اس کا ازالہ کا بقت آگیا ہے اور اگر کچھ لوگوں کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک بہت ہی بھونڈے کیس میں پنامہ کیس میں بند کیا گیا تھا اور کئی میرے خیر پہنے دو سو پیشیوں کے بعد پھر آخری فیصلہ یہ ہوا کہ جناب یہ وہ تو کیس میں کچھ نہیں ہیں تو احکامے پہ پوری حکومت کو ختم کر دیا گیا ان کی مزارت عظمہ ختم کر دی گئی اور ان کو گھر بھیج دیا گیا اور وہی نہیں بلکہ ساری قیادت جو ہے وہ بھی جنو میں چلی گئی اور یہ ایسی مثال قائم کی تھی جس کا امیر خان سب کو اندازہ ہے اور اگر اب اس کا ازالہ ہو رہا ہے وہ کورٹ کی طرف سے ہو حکومت کی طرف سے ہو یا آداروں کی طرف سے ہو سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک پروینشل گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کا کام صرف الیکشن کرانے ان کی طرف سے اگر ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ پولٹیکل پورٹیز کو سمجھ میں آئے گا نہ ہمیں سمجھ بھی آئے گا لیکن کوٹ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے انصاف ملنا چاہیے اگر کیسز غلط تھے تو آنے والے میرا خلصے پیر منگل کو اے رہے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی آنی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیر ہو یا منگل ہو بہرحال پیشیاں تو بگتیں پڑتی ہیں ساست میں اس میں کوئی وزاقہ نہیں ہے لیکن انصاف ہونا چاہیے انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے اور بیچ میں آپ نے دیکھا کہ جو پیشلے دو تین سال رہے اس میں ان کے ساتھ زبردست قسم کی نانصافی ہوتی رہی ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نانصافی ہوتی رہی جیلوں میں ڈالے گئے زمانتیں نہیں ہوتی رہی اور چھے چھے مینے آٹھ اٹھ مینے پوری زمانت رہی یہ بات اپنی جگہ پر لیکن وہ بات نہیں رہ نہ جائے میں بلاول صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں ایک نوزمان اچھا قائد ہے نیڈر ہے پارٹی کا کوچ ارمین بھی ہیں وہ با اخلاق بھی ہیں لیکن کل جو انہوں نے مردان میں ایک گفتگو کی وہ میری سمجھ سے تھوڑی آگے چلی گئی باقی چیزیں تو محمد حسین صاحب نے کر دی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ جو پرانے سیاستدان ہیں وہ ساری برائیوں کا ان کی وجہ سے ہے رکابت ان کی وجہ سے ہے میں حران ہوا کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کیونکہ ان کے خود والد محترم بہت سینئر سیاستدان ہیں منجم سیاستدان ہیں اور ان کی پارٹی میں بہت لوگ ایسے ہیں جو چاریس پچاس سال سے پارٹی کے اندر ہیں اور وہ بڑی وفاداری کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ پرانے سیاستدانوں کی وجہ سے سارے مسائل ہیں پاکستان کے اندر یہ کہنا میں سمجھ سے تھوڑی سی زیادتی ہے دیگر پارٹی اس کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جیسمن کہ آپ بھی اس بات کو مانے گی اور لوگ بھی مان رہے گے کہ اس وقت جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں ایک سیاسی پارٹی کا کام نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کرے یہ ہم سب کو مل کر کرنا پڑے گا اور تب جا کر ہم کسی کنارے پہنچ سکیں گے ابھی بولوچستان میں گئے تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے وہ لوگ بھی انہوں نے بھی اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے بھی مسلم ڈیگ نے ان مشملیت اختیار کی اور یہ انہوں نے باکشی کی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کا فائدہ ہے اسی میں ان کی صوبہ کا فائدہ ہے کیونکہ صوبہ بہت بری طرح مار کھا رہا ہے مثلا شرمیلہ صاحبہ کی طرح واپر جاتی ہے بھی کچھ یہ ہے اس تو آنسر انہوں نے بلکہ دو دو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کا جواب دے لیں شرمیلہ صاحبہ پر انشاؤں گی پہلے آپ محمد حسین صاحب کا جواب دے یہ بار بار آپ لوگوں پر ازام لگا ہے آپ مہائدے کرتے کیوں ہیں اگر آپ کو مہائدے مہائدوں کا پاس نہیں رکھنا ہوتا اور دوسرا اس پہ بھی بتا دیجئے کہ بلاول بھٹو زنداری صاحب کی جو تقریر ہے اس کے دو پہلوں پہ کچھ تنقید ہو رہی ہے ایک وہ سندو دیش والی جو بات تھی اس پہ تنقید ہو رہی ہے اور ایک یہ جو سیاستداروں کے حوالے سے انہوں نے بھی لیکن دوسرے پارٹ پہ لوگوں کو اتراز ہے دیکھیں جہاں تک محمد حسین صاحب کا تعلق کے ظاہری باتیں انہوں نے تنقید کرنی ہے وہ جو ایک روایتی طریقہ کار ان کی سیاست کر رہا ہے نا کہ یہ پانچ سال کسی حکومت کے ساتھ بڑا انجوائی کرتے ہیں اپنی وزارتیں انفیٹر پاور اور میرے ساتھ یہ سندھ کابینہ میں دو بار رہ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی فوسفولی جو ہے یہ اپنی باتیں بنواتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ حکومت گرنے والی ہے یا چینج ہونے والی ہے تو یہ کو بہانہ کر کے جی ہمارے جی ہم سے وعدے جو کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے یہاں میں فنڈ نہیں دیئے کراچی کلے فلا کر کے کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ جب ان دنوں نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت بھی گرنے والی ہے ووٹ اپ نو کانفرنس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا یہ وہاں سے بھی جھگڑا کر کے نکل آئے اور پھر ارام سکوی ڈی ایم میں اپی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کوالیشن بنا لی اور بیٹھ گئے وزارتوں میں سو ان کی کسی بھی بات کے انر وزن نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ ان کے ووٹ بھی ٹوٹے ان کی جماعت بھی ٹوٹی بہت سارے ایشوز ان کے ساتھ ہوئے بیکاوز یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں سو یہ رہی ان کی بات دوسری بات ہے بلا والوٹ وزرداری صاحب کی بات ہے انہوں نے کہا he meant the new blood کہ آپ نے وہی قرآن چہرے کئی بات دیکھ لیے ہیں اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں new world order ہے کووٹ کے بعد ایک نئی situation آئی ہے پھر یہ پلسٹائن کی جو جنگ اس کے بعد situation کچھ اور ہے اور پاکستان کے انر آپ نے وہی چہرے دیکھ لیے بار 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 سینئرز کو give a chance to the new blood the younger generation لوگ نوجوان کے عادت چاہتے ہیں ان کے پاس out of the box solutions ہے نئی طرزیں ملکے پرانے سیاستدان روایت کی طور سے سوچتے ہیں وہی ان کے طریقے کار ہیں حکومت کرنے کے لیکن جو نئی جنریشن ہے جو نئی قیادت ہے نوجوان قیادت ہے وہ اس کے پاس بہت سارے ایسے innovative ideas ہیں جس سے وہ اس ملکی youth کو متوجہ کر سکتے ہیں اس وقت youth بڑی مایوس ہے جیسمن آپ کے 125 million voters کے اندر 44% جو ہے وہ youth ہے اور یہ بڑی capture کرے گا اس دفعہ کا elections جو اس youth کے لئے programs لے کر آئے گا وہ بڑے مایوس ہے وہ ملک چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کئی جو ان کے پاس مسائل ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے آپ نے ان کو opportunities دینی ان کو مواقع دینے ہیں ان کو آگے لے کر آنا how do you do it a young leader will do it نا پرانے لوگ تو پرانی باتیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے نا اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان کی اپنی experience ہے ان کا اپنا wisdom ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ سے ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ جو نوجوان کی عادت ہے اس کو موقع نہ دیا جائے تو بالکل اس کو موقع دینا چاہیے بالکل دینا چاہیے I completely agree with you محمد حسین صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کی تقریر سے یہ لگ رہا تھا یا ایک ایک شاید وہ میں یہ ہی کہوں گی کہ شاید کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہا جا رہا تھا دیوار سے لگایا جا رہا ہے پھر یہ آپ repeat telecast کی ہم نے بات کر لی پھر لادلا پلس کی بات کر لی اب اور آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے سلیم زیاد صاحب سے یہ سوال کیا ہے اور آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے شرمیلا کہ تین مہینے پہلے یہی لوگ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی سے راپتے میں تھے بلکہ ہمیں اطلاع بھی آ گئی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں یا کریں گے اور کمیٹمنٹ کمیٹڈ بھی تھے آپ کمیٹمنٹ بدل گئی وہ ایک الگ بات ہے بٹ ہیونگ سیکڈ دائٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اداروں پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ اگر اکتر میں خودانہ خاصتہ پاکستان ٹوٹا تھا تو پھر سندو دیس بھی بن سکتا ہے یہ بھلا پارٹ تقریر میں کیوں تھا نہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے جیسوین یہ جو ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ہے نا یہ وہی چیز اس وقت ہو رہی ہے بہت سے لوگ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرنے جا رہے تھے اسی طریقے سے پنجاب جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے تھے وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے وہاں پر آئی پی بھی بنا دی گئی یہاں پر ان کو کہہ دیا کہ جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ لیول ٹین فیلڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابری کی سطح پر موقع دینا کسی کو فیر ان فیور کے ساتھ الیکشن میں نہ جانے دیں اب رگن کیا ہوتی ہے not only on the day of the poll کہ آپ تھپے لگا رہے ہیں یا آپ نے you know rts بٹھا دیا یا فلا کر دیا یہ جو pre-requisite ہوتا ہے all the way till elections اس کے اندر جب آپ electables کو روگ دے کسی ایک جماعت میں جانے سے اور کہیں کہ دوسری جماعت میں جاؤ کیونکہ اس کو آپ نے جلدوانا ہے اور اس کو آپ نے support دینی ہے تو یہ بھی pre-point رگنگ ہے اور یہ major رگنگ ہے major رگنگ یہ ہوتی ہے ایک چھوٹا سا بریک لیں بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی جس پوائنٹ پر شرمینہ نے بات کی اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے یہ بڑی اہم بات انہوں نے کرتی کہ اپنے مفاق کی بات ہو رہی ہے اس وقت ملک کے مفاق کی بات ہو نہیں چا تو وہ ساری باتیں جو پہلے ہو رہی تھی وہ اب نہیں ہو رہی اس بریک کے بعد ہم اس وقت بھی بات کریں گے تماشا اپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ورلڈ کپ لائف سٹریم کرو بلکل فری اور لاتادار ڈیٹا کے لیے منتلی فریڈم آفر سبسکرائب کر کے پاؤ 200 جی بی ڈیٹا صرف اٹھارہ سو روپے کے لوڈ میں دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بروا پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو تماشا اپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ورلڈ کپ لائف سٹریم کرو بلکل فری اور لاتادار ڈیٹا کے لیے منتلی فریڈم آفر سبسکرائب کر کے پاؤ 200 جی بی ڈیٹا صرف اٹھارہ سو روپے کے لوڈ میں دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بروا پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو تماشا اپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ورلڈ کپ لائف سٹریم کرو بلکل فری اور اور لاتا دار ڈیٹا کے لیے منتلی فریڈم آفر سبسکرائب کر کے پاؤ دو سو جی بی ڈیٹا صرف اٹھارہ سو روپے کے لوڈ میں دنیا کے تامام بڑے شہروں سے بروا پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو لنگ بھیجنا لنگ کے لیے اتنا تماشا لگانے سے بہتر ہے کہ تماشا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ورلڈ کپ لائف سٹریم کرو بلکل فری اور لاتا دار ڈیٹا کے لیے منتلی فریڈم آفر سبسکرائب کر کے پاؤ دو سو جی بی ڈیٹا دو ہزار آل نیٹرک منٹس این ایس ایم ایس صرف اٹھارہ سو روپے کے لوڈ میں تو دیکھو ہر میچ تماشا ایپ پر بلکل فری دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بروا پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو تیلنور 4 جی لائے منتلی ایکسٹریم پرو میکس آفر جس سے ملے سو جی بی ڈیٹا پورا مہینہ دن ہو یا را اور تمام نیٹورکس پر انلیمٹڈ کالز کا مور سے زیادہ فائدہ وہ بھی صرف چودہ سو روپے میں مہینے بھر کے لیے تو ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلنور ایپ سے آفر لگوائے تیلنور 5 جی لائے جی بی ڈیٹا صرف اٹھارہ سو روپے کے لیوڈ میں تبدیلی صرف نعرے نہیں بلکہ بھوک و افلاس نائنصافی اور غیر یقینی میں جیتے لوگوں کی حسرت ہے پاکستان کو اب تبدیل کرنا ہے خوف دہشت ظلم اور اشرافیہ کی ریاست سے ایک سماجی بہبوت کی فلاہی ریاست میں تبدیلی ہفتہ اور اتوار رات دس بچ کے تین منٹ پر دنیا بول ہے پیر سے جمعہ صبح نو بچ کے تین منٹ پر پیوپار پیر سے جمعہ سپہر چار بچ کے تین منٹ پر بول پاکستان روزانہ شام پانچ بچ کے تین منٹ پر اب پتہ چلا پیر سے جمعہ شام سات بچ کے تین منٹ پر تجزیہ پیر سے جمعہ رات آٹھ بچ کے تین منٹ پر ایسے نہیں چلے گا پیر سے جمعہ رات دس بچ کے تین منٹ پر بس بہت ہو گیا ہفتہ اور اتوار رات آٹھ بچ کے تین منٹ پر تبدیلی ہفتہ اور اتوار رات دس بچ کے تین منٹ پر سر بول نیوز فاصلے کی ہر زنجیر کو توڑ کے ہم پہنچے پاکستان کے ہر صوبے ہر گاؤں ہر قصبے ہر گلی سے جڑے مسائل تک ہر خبر خاص ہوگی ہر رنگ اور امنگ ہماری ہے پہچان ہماری ثقافت ہی تو ہے ہماری آن بنے ہر پاکستانی کی آواز دیکھئے پاکستان کا ہر رنگ بول پاکستان روزانہ شام پانچ بچ کے تین منٹ پر صرف بول نیوز پر This half hourly clock is brought to you by کوئی ہارسمن نہیں بھیت گولڈن پرل ہیر آف and انہوں نے ایک ستولار اینر جی بل کی فکر سے بے فکر پیپلز پارٹی اور امکیم رہنماؤں میں لفظی گولہ باری امکیم رہنماؤں محمد حسین نے کہا پیپلز پارٹی ہوا میں باتیں کر رہی ہے پیپلز پارٹی میں یہ بتانے کی جرت بھی نہیں ہے کہ انہیں کون روک رہا ہے پیپلز رہنماؤں شرمیلا فاروقی امکیم سکھنے کے لیے تیار رہتی ہیں تو ملک میں خریداروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے چکوال صدر کے علاقے چوہ سہدن شاہ میں مدرسے میں زیر تعلیم چودہ طلبہ سے دو اسادسہ کی مباینہ زیادتی کا واقعہ مقدمہ درش ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا مداثرہ طلبہ کی عمریں بارہ اور چودہ سال ہیں انہوں نے بتایا کہ ملزمان چاکو سے ڈراتے اور جسم پر زیڈ کا نشان بناتے تھے اسرائیل کی بربریت جاری غزہ میں سکول پر مزائل حملہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سکول پر مزائل حملے میں بچوں سمیت پناہ گزین دو سو افراد شہید متعدد زخمی کرتی گئے غزہ الجبالیا کیمپ میں یوئن کے تحت چلنے والے سکول پر حملہ کیا گیا جس سے ملے سو جی بی ڈیٹا پورا مہینہ دن ہو یارا اور تمام نیٹ ورکز پر انلیمٹڈ کالز کا مور سے زیادہ فائدہ وہ بھی صرف چادہ سو روپے میں مہینے بھر کے لیے تو ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلنور ایپ سے آفر لگوائے دنیا کے تامام بڑے شہروں سے بر وپ پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو تماشا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ورلڈ کپ لائف سٹریم کرو بلکل فری اور لاتا دار ڈیٹا کے لیے منتلی فریڈم آفر سبسکرائب کر کے پاؤ دو سو جی بی ڈیٹا صرف اٹھارہ سو روپے کے لیوڈ میں دنیا کے تامام بڑے شہروں سے بر وپ پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو تیلنور فور جی لائف منتلی ایکسٹریم پرو میکس آفر جس سے ملے سو جی بی ڈیٹا پورا مہینہ دن ہو یا را اور تمام نیٹورکس پر انلیمٹڈ کالز کا مور سے زیادہ فائدہ وہ بھی صرف چادہ سو روپے میں مہینے بھر کے لیے تو ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلنور ایپ سے آفر لگوائے ویلکم بیک ناظرین اپنے مفاد کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی جبکہ بات اصل میں یہ ہونی چاہیے تھی کہ تمام پولٹیکل پارٹیز ون پوائنٹ اجنڈا پر بات کرتی یہ بات کرتی کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک دس سالہ پلان کیا ہوگا ایک جامع پلان کیا ہوگا وہ کاوشیں جو آج افاجے پاکستان کے سربراہ کر رہے ہیں جیسے علماء کے مشایق سے اور دیگر لوگوں سے ملنے کے بعد جو انہوں نے ایک میسیج دیا وہ پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ یہ سارے کام کریں اقتدار میں آنے سے پہلے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہے محمد حسین صاحب یہ بتائے گا کہ ویسے تو میں سلیم جیاز صاحب سے یہ بات پوچھوں گی لیکن جو بات شرمیلا صاحبہ نہیں کی ظاہر ہے تھوڑا بات ہمیں بھی پتا ہے اور کافی حد تک آپ کو بھی پتا ہوگا کہ الیکٹیبلز بھی ہواوں کا رخ دیکھ لیتے ہیں اب کیا یہ بات درست ہے کہ الیکٹیبلز کو کہا جاتا ہے تو کیا الیکٹیبلز کی اپنی کوئی سوچ بچار نہیں کیا وہ کمیٹمنٹ کرنے کے بعد کمیٹمنٹ چینج کر سکتے ہیں شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو تحریکی انصاف سے چھوٹے اوروں نے پیپلز پارٹی میں شمول یہ تک فیار کرنی تھی نہیں تھی یہ بات ان کے ٹھیک ہے سدن پنجاب کے خاص طرح لوگوں نے ہمیں خود بتایا پھر بلوچستان کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی کمیٹمنٹ توڑ کر اور آپ پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ فیوریٹیزم ہو رہی ہے دیکھیں جیس میں دو تین چیزیں ہیں جن کا میں جلدے جلدے کوئی جواب ہوں گا شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیابنٹ میں رہا ہوں میں کبھی بھی پکس پارٹی کے ساتھ بننے والی کوالیشن گورنمنٹ میں میں کبھی نہیں رہا یہ میری خوش قسمت نہیں رہی ہے اور میں نام چاہتا ہوں کہ کبھی میں پاکستان پکس پارٹی کے ساتھ کوالیشن گورنمنٹ میں شامل ہوں اس لیے کہ میری انیس سو گیانگر سے جو اس تقلل جدو جہد ہے وہ پاکستان پکس پارٹی کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جو شہری علاقوں میں تباہی اور بربادی کیے ہمارے بولٹوں کو جو دیوار سے لگایا ہے جو تمام سہولیہ چھینی ہیں اس کے اوپر میری پوری جدو جہد ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ یہ شرمیدہ فاروکی صاحبہ کہہ رہے ہوں یا آتو پھلی زرداری صاحب کہہ رہے ہوں یا بلاوک زرداری صاحب یا ان کے کوئی اور رہنما کہہ رہے ہوں یہ سارے ہواوں میں باتیں کیوں کر رہے ہیں مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں لیول پلینٹ پلینٹ ہی مل رہی تو بھائی آپ کو کون نہیں دے رہا ہے نمبر جو کہ پلانا پلانا تیاثرگان پلانے پلانے ایکس پارلیمنٹرین ہماری پارٹی میں آنے والے سے انہیں روک دیا گیا کون روک رہا ہے کون ان کو لیول پلینٹ یعنی یہ ساری باتیں ہواوں میں کر رہے ہیں ان میں اتنی حلمت جورت نہیں ہے اتنی بڑی پولٹیکل پارٹی ہے کہ وہ ان قوتوں کی کا نام تو لیں کہ کون بھی ملٹسکل دیموکریٹی سسٹم ان کو خراب کرنے میں کوششے کر رہا ہے کون پر پچھ پارٹی کو لکستان پہنچا رہا ہے کون نوہ چیزہ کو لڑڑا بنا رہا ہے یہ ساری باتیں ہواوں میں کر رہے ہیں تو میرے نزدیک جیسمن ان باتوں کی قطن کوئی اہمیت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ نون لیڈ کے ساتھ جو ہماری دائلوگ ہو رہے ہیں تو سکنی ہونی ہے ابھی تو یہ انیشل اسٹیج پر ہے الیکشن آنے تک بہت ساری چیزیں ستے ہونی ہیں اور الیکشن کے بعد پھر جب ہمارے لوگ منتخب ہوگے ان کے لکھ منتخب ہوگے گورنمنٹ کی کیا تو زیال بنتی ہے اس وقت ابھی تو یہ ہمارے ایجنڈا ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہی نمبر ایک ملکی معیشت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے نمبر ایک ملکی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہماری جو ٹریٹس ہیں امن و امان کی صورتہ آلے اس سے کس طرح جاتا ہے پاکستان کے اندر امن و سلام کی کہتے بہتر ہو کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو ایکنومک خب ہے سکتا پرسنٹ ریوینیو وفاق کو دیتا ہے نینٹی پائی پرسنٹ سے زیادہ ریوینیو سنگھ کو دیتا ہے اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کی اور مائشت چندر مزید مجلود ریڈ کی حقی سابیت ہو تو یہ اس قسم کی جو نیشنل ایشوز ہیں اور جو ہم نے اپنا ایک سب سے بڑا ایشو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اب ہمیں کانسٹیوشنل امنڈمنٹ کروانی ہیں باپاتی حکومت کے ساتھ جو ہی آئی کہ کس طرح کانسٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے یہ معایدے وغیرہ جس میں جس کی میں نے مثال بھی کہ سات مرتبہ ہمارے معایدے کو ایمپاور کروائے کانسٹیوشنل کے لئے اسی طریقے کی سیانسز کا جو عمل ہے ہم تیاری کی ہے کہ کس طریقے سے معیشت کو بہت لی کانسٹیوشنل میں آمنڈمنٹ آنی چاہیے کس طرح جمہوریت کو مزید مضبوط مفتقم کرنے کے لئے آمنڈمنٹ آنی چاہیے جزمن آپ کو بھی سن کے حیرت ہوگی پاکستان میں پانچ لوگ ہیں جو طاقت کا ست چشمہ ہے نمبر ایک پرائیم منسٹر اور چاروں روبوں کے وزرائی آلہ سارے اختیارات پانچ افراد کے پاس ہیں وہ وہ بہا سے پانچ بغیرہ جو دیتا وہ وزر آلہ کو چلے جاتے ہیں بادشاہ جس کو چاہے دے جس کو نہ چاہے نہ دے ہم یہ ساری چیزیں کانسٹیشن میں امینمنٹ کے جلیے امپاور چاہیں ٹھیک ٹھیک ایک سکھڑ محمد حسین ساتھ یہ باتیں آپ کی بہت سریزیبل ہیں بہت سنسیبل ہیں اور میں بات کافی حد تک ان امینمنٹ سے پرسنل ملک کے مفاد میں بلیف کرتی ہوں کہ جو طاقت سرچشمہ وہ ایک جگہ نہیں ہونا چاہیے پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہونی چاہیے اور جو ہلکا اور ملی محلے کے لوگ ہیں وہ امپاور ہونی چاہیے لیکن یہ کانسٹیوشنل امنمنٹ کون کرے گا اس کے لئے تو آپ کو مجاریٹی گرنمنٹ چاہیے اور کون آپ کا ساتھ دے گا اس میں کیا پی ایمیل این کے ساتھ جو اتحادیوں کے ساتھ جو بات چوتھ ہوئی ہے انہوں نے ابھی تو آپ سے مہیدہ کر لیں گے اور آپ کی سپورٹ کے لئے چاہید وہ ہم ہی بھر لیکن لیکن لگتا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد اگر کوئی بھی دوسری پولٹیکل پارٹی ایک بڑی اپوسیشن جماعت ہوتی ہے تو وہ یہ آپ کو امینمنٹ کر اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے تو کانسی میں آرٹیکل 1 پھوٹی ہے اس میں صرف تین لائنے ہم پورا ایک چپٹر بنوانا چاہتے ہیں کہ جو کسی بھی یہ تھرڈ لیر آف گورنمنٹ ہے چاہے ان کی فاننیشل آتھورٹی ہو پولٹیکل آتھورٹی ہو یا ڈیولیمنٹ آتھورٹی بنی چاہیے وہ ہی سارے پیارات ان کو اگر ہوں گے تو گروس روپ لیور پس جلیوں میں مونڈوں میں تعلیمی سہاری چیزوں پر پھر آویلیبیل ہوں گے ہم آخری پارٹی تھے جو ہم آسیپلی زرداری صاحب کے چینے سے آر اگری ہوئے جب انہوں نے یقین بیانیاں کی وفاق سے یہ سارے مہتمنٹ دیول ہوں گے ایسیل آمنٹمنٹ کے پروف تو پھر ہم یہ سارے مہتمنٹ دیول کر دیں گے لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے یہ سارے اختیارات وفاق سے لے دیئے اور وفاق سے اختیارات لینے کے بعد وزیر آلہ صاحب پر ساپ بن کر بیٹھ گئے سارے سیارات ان کے پاس ہیں وہ چاہے کراچی کو پیسے دیں نہ دیں ان کا دل چاہے لڑکانوں کو پیسے دیں نہ دیں کس کو کسی پیسے دیں پھر حکومت پنجاب حکومت یعنی صوبہ حکومت بادشاہ والے پیلے کر رہی ہیں تو ہم یہ سو بیٹھ دیسیلیوشن دی چاہتے ہیں یہ دیویوشن بھی چاہتے ہیں لیکن محمد سیلیوشن 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 چاہتے ہیں جو آپ اپاور کرنا چاہتے ہیں یہ صرف ایک صوبے کی حد تک تو نہیں ہوگا یہ پنجاب میں بھی ہوگا یہ بلوچستان میں ہوگا یہ گلگت بلدستان میں پاکستان ہوگی انڈرسنڈنگ ہوگی امینڈمنٹ پارلیمنٹ کے اندر آئے گی وہ امینڈمنٹ کمیٹیز کو جائیں گی کمیٹنوں میں تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوگے ہیں جب وہ پہلے سے ہی اگرید ہوگے تو اس کمیٹی سے یہ امینڈمنٹ پاکست پارلیمنٹ میں آجائے گی یہ ہماری کوشی کالوس ہے ہم سمجھتے ہیں جو پرٹیکشن ہے جو پائی آمینڈمنٹ آکتی ہے ہم اس کو پر کر رہے اور اس کی پی امینڈمنٹ دی ہے جو ملقاتے ہوئی ہیں اس کی اس امینڈمنٹ کی امینڈمنٹ کی بات رہے جس آمینڈمنٹ کی بات کر رہے کانسٹیوشن امینڈمنٹ کی اور جس حوالے سے سارے وہ کہہ رہے ہے کہ انڈس ساتھ دی انڈس آنڈس 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 آنڈ سوبے کا چیت ایک ہوتا ہے چیف مینسٹر سندھ وہ سارے پیسو پہ ساپ ہی طرح ہی اٹھے گئی ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ کہ چیف مینسٹر سندھ ہو پنجاب ہو کے پکو اور اس سانو اور وہ ایک طریقے کار ہوتا ہے امپ ایس کو اپنے طرقیاتی فنڈ پھرکی ہوتا ہے کچھ ڈیسٹرک گورنمنٹ کو ہوتا ہے اب بلدیاتی نمائندے آگئے ہیں اب ان کے ذریعے یہ چیزیں ہوں رہی ہیں ایک طریقہ کار ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی مرضی سے آئینی طرح میم آئیں ان کی مرضی سے قانون سازی ہو ان کی مرضی سے پیسے جسپرز ہو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ پاک کٹوں پر بیٹھ کی اس طرح بلیک میلنگ نہیں کر سکتے اور ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے ان کے بعد ہوتی تھی 20-25 ٹیٹ ہیں اب یہ رہی ہے اس کے اوپر بھی انسوارسیٹلی کیونکہ اس نے ملک کے اندر ایک کوالیشن گورنمنٹ بنانے کے لئے ان کی ضرورت پڑ جاتی وہ 5 ٹیٹیں ادھر یا ادھر جائیں تو وہ معاملہ ادھر یا ادھر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ملک میلنگ کرتے ہیں اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں جب ان کے پاس انسوارسیٹل پاور سے کراچی میں دیت تہاشا چائنا کٹنگ ہوئی وہ دور آپ کو یاد ہے گوڑی بندلاشیں ملی پھر جتنی امنیٹی پرورٹ سے اس کے پر شادی ہالز بن گئے یہ انہی کے دور میں ہوا ہے یہ کونٹ سی عوام کی خدمت تھی اس کا تو جواب یہ دیتے نہیں ہے کبھی جیسے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں پیپلز پارٹی تھی یہ بھی پوائنٹ ہے دیکھیں نا حقیقت تو یہی ہے اس وقت کا دور دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں کراچی ایک آواز کے اوپر بند ہو جاتا تھا آپ تو یاد ہے جیزمین آپ کراچی کی رہنے والی ہیں you know we have seen those times کہ کس طریقے سے کراچی جو ہے within minutes shut down ہو جاتا تھا بوری بند ایک دن میں کوئی دخش بوری بند لاشی ملتی تھی target killing زوری ہوتی تھی چائنا کٹنگ کے بے چھمار وہ معاملات تھے کہاں کہاں نہیں شادی ہاؤز بن گے امنیٹی پلات کے اوپر یہ ساری چیزیں ایک حقیقت ہے نا اب آپ یہ نا حقیقت ہے پر دیکھیں کہ this is true کراچی has a very bloodied history we completely ہم اس کو بھول تو نہیں سکتے لیکن ہم آگے تو بڑھ سکتے ہیں لیکن اب اس چیز کا الزام ان کو دینا مطلب ہے کیونکہ یہ تو اپنے راستے بلکل جدا کر چکے ہیں نا جرمیلا اور یہ تاریخ کوئی بہت پرانی نہیں ہے یہ تاریخ ہے مشرف کے دور کی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ تاریخ رہی ہے اور یہ ابھی پانچ سال دس سال پہلے کی بات ہے تو اس دوران ان کو یہ چیزیں یاد نہیں کرائیں constitution amendment اچھی بات ہے کہ منصفانہ شفاف طریقے سے انتس برس ہو ترقیاتی کام سہی ہو فلاں ہو لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ بات سرا کرتے ہیں جیسے کہ یہ جو سارے کام ہوئے یہ کوئی پچھلی صدی کے اندر ہوئے ایسا نہیں ہوا بھائی بارہ مئی کا آپ کو یاد ہے جیزوین یاد ہے جیزوین بارہ مئی یاد ہے نا آپ کو یاد ہے جیزوین پاکستان کی تاریخ پر ایک بدہ جیسا نو مئی ہے بارہ مئی بھی ایک تاریخ ہے پاکستان میں جس کو ہم یاد نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ کتنی بھائیانک دن تھا وہ یا فیکٹری کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بھی ہمیں یاد ہیں اس میں کون لوگ ملاوث تھے اب یہ کہنا کہ جی ہر چیز کا اعزام تحرانا کہ جی پیپلز پارٹی کو یہ کہنا پیپلز پارٹی یہ کام نہیں کرتی ہے پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے ووٹ ملتے ہیں بھئی آپ نے کیوں بل دیا سی انتخابات ابھی کراچی کے بائیکارٹ کیے آپ آتے نا میدان میں دودھ کا دودھ پانی کمانی ہو جاتا کہ کتنی سیٹیں آپ کو ملتی ہیں پھر آپ شور کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کیوں ہے بھئی آپ آئے نا میدان میں ابھی آپ مقابلہ کرنے چریں جنرل ایکشن میں آپ پہلے بل دیا سی انتخابات میں ایک ٹویلر تو دکھاتے نا اس مقابلے کا ہمیں وہاں تو اس پر آپ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے محمد حسین صاحب آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں پھر میں ورنہ سلیم جی صاحب کا مواقف لے لو جی میں بلکل اس کے پر ایسپونڈ کروں گا اور جیسیمین تھوڑے تسلی سے سنیے گا میں جو باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا شرمیدان حیبہ نے مجھے یہ موقع پرام کر دیا اب پتہ نہیں یہ اس وقت پیدا بھی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی میرے میں ہے تو ان کو جیل میں آتے جا تھے ان کے والد اور ان کے پیشان سے ملکاتے کرتے تھا جو بڑی جنگر ایج میں یہ تھی پاکستان کی کوئی یہ جو مسئلے مسائل دینا رہی ہیں پاکستان کو دو لفت کس نے کیا اکھتر میں پی آئیے کا تیارہ کس نے آخوا کیا سن کی جیلوں سے دیشتگردوں کو رہا کروا کے پاکستان پیپوس پارٹی کو لوگ کابول لے کے گئے تیارہ آخوا کر کے سنکروں کی تعداد میں دیشتگردوں کو انہوں نے رہا کروایا نیشن ریگوینڈی تیپوس پارٹی والوں میں راکڈ رانچر سے عملہ کیا لسانی فردادات انہوں نے سن میں کروایا اندون سن کے ماجروں کی تمام جو زیادہ تھی زمینے سے ان پر کبھلہ کر کے ان کو رلہ سانیت کے نام پر بھٹو کے ڈائم پر نکالا گیا کوٹا سسٹم کا بل لائے گئے نیشن لائزیشن کی پالیسی پر تمام ماجروں کے پینکوں کو ان کی سانتوں کو ان کی ایڈکیشن انسٹیٹوشن کو بھٹو نے سب کو کومی آیا گیا اگر یہ ساری شرمیلہ صاحبہ باتیں کر رہی ہیں یہ اگر یہ کہنی ہے بارہ مئی بارہ مئی کے بعد دوہزار آٹھ میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں انہوں نے شامل ہمیں اپنے ساتھ کیا نا دوہزار تیارہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں شامل کیا چلے یہ پرانی چلے یہ پرانی تو انہوں نے اینکو اینکو دوہزار آج میں اپنے ساتھ گورنمنٹ میں شوبائی حکومت ہمیں چون شامل کیا دوہزار تیارہ میں شامل کیا ہم دوہزار تیارہ میں ایک دو مہینے کے پاس نجل گئے تو یہ اپنے ماضی پر نظر ڈالیں پاکستان کی سب سے بڑی دہشتگرد جماعت پاکستان کے پاس پاسی رہی ہے سب سے بڑی دہشتگرد جماعت پاسی رہی ہے ایسے کہ یہ چھوڑ دیتے ہیں ہم نہیں جاتے تلقیاں مدید نہیں بڑھاتے اپنے حقوں پر کسی اردو بولنے والوں کو ٹھیک دے یہ لیاری سے کسی معجل کو دے یہ ملی سے کسی معجل کو دے یہ لڑک لانا سے ٹھیک ٹھیک چلے محمد شاہد صاحب آج انشان میلا صاحب نے بھی کچھ کلک باتیں کر دی سر ایک سکر اب آپ نے بھی کافی کلک باتیں کر دی میرا موقع سن لے آپ بھی ایک پولٹیکل پارٹی ہیں وہ بھی ایک پولٹیکل پارٹی ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہیں آپ بھی ایک حقیقت ہیں اب سیاسی میدان میں جانا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا اگر ہم پشلی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے تو اس تلقی کو میں یہیں روکوں گی شالمیلا صاحبہ کی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی لاس کومنٹ میں لینا چاہوں گی سلیم جیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی بات چیت ان کے جو گلے ہیں یا ان کے جو کچھ شکوے ہیں شکایات ہیں وہ آپ دور کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے سولہ مئی نے ان کے ساتھ حکومت کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایپ کپ کے فورن منسٹر تھی اور ایک بڑے اچھے فورن منسٹر تھی لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے دیکھیں پارٹی کی منشور کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں انہوں نے دو تین اہم پریس کانفرنسز میں اور فلورز ہاؤس میں بھی بھی کہا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ اگر ابھی نہیں الیکشن سے پہلے نہیں تو الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سے بھی نہیں الیکشن سے پہلے کیوں نہیں سلیم جیاسب ضرورت ابھی ابھی ہے نا بعد میں کیوں بعد میں تو حکومت بنانے کے معاملات آ جائیں گے ابھی کیوں نہیں بات ہو سکتی دیکھیں اس وقت تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے کینڈیڈیٹ سمجھ رہی ہیں کہ بھی ہم نے پارٹی ہم نے حکومت قائم کر رہی ہیں اور وہ شاید اس وقت موڈ میں نہیں ہیں بات کرنے کی لیکن اس کی گنجائش موجود ہے دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کام ایک پارٹی کا نہیں ہے اور آپ نے بھی اس میں بات کہہ دی کیونکہ جس موشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں ہماری پہلی ترجیہ جو ہے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ پاکستان آگے جل سکے اور اس میں ہم ہر پارٹی کو درخواست کریں گے ہر پارٹی سے کہیں گے اور ہمارا بھی موقف وہی ہے کہ ایک سارے ہم مل جل کر پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں جو پاکستان کو خطرات ہیں اندرونی بیرونی ان کا مقابلہ کر سکیں دہشتگردی کا مقابلہ کر سکیں بے شرط آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے الیکشن نزدیک آئیں گے سب باتیں ہوتے رہیں گی لیکن سلیم جیسا بہت بہت شکریہ یہاں پہ میں آپ کا شرمیلہ صاحبہ کا اور محمد حسین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں پاکستان میں ہونے والی ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور ایک بڑی سٹوری کے حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان کے نامور علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر علامہ راغب نائمی صاحب ہمیں جوائن کرے اس سیگمنٹ میں اور اختتام کرنے سے پہلے ہم چاہتے تھے کہ اس بہت اہم موضوع پر ہم بات کر سکیں آپ جانتے ہیں کہ کل جو جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی ہے اس میں چیف آئرنی سٹاف جنرل آسل منیر دے ملک کے تمام علماء جو ہے ان کو دعوت دی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک اچھا اور مذبت قدم تھا اب اس کے دو تین چیدہ چیدہ پوائنٹس میں پڑھ دیتی اور پھر علامہ سب زیادہ بیتر روٹ نہیں ڈال سکیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور اس کے بعد مقصد تو زائد سی بات ہے ہمیں پتہ کیا تھا لیکن علماء اکرام پاکستان کے آگے اس میسیج کو کس طرح پڑھائیں گے ایک تو یہ کہا گیا براکت کا استعمال پاکستان کے لئے قابل قبول نہیں یہ بلکل بہترین بات ہے اس کے علاوہ مذہبی طور پر صوبائی طور پر علاقی طور پر لاسانی طور پر نسلی طور پر کسی بھی طرح جو ہے وہ اس سے اوپر نہیں ہے اور پاکستان کے لئے سب برابر ہے اور اس میں اقلیتوں کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی امپورٹن باتیں کی اس کے علاوہ انہوں نے دو تین اور بھی اہم پہلوں پر بات کی اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی جتہ گروہ کو اب پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص جو مائن سیٹ ہے وہ یا اس کے حلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی ہتھیار پانے کی اجازت نہیں دی جائے گی علامہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپ جو چیدہ چیدہ پوائنٹس تھے اس حوالے سے میں نے بات کی لیکن میں چاہوں گی کہ محول پر آپ روچ نہیں ڈالیے چیف آف دی آرمی سٹاف نے جب سب کو مدعو کیا اس کے بعد علماء اکرام نے کس حوالے سے وہاں پر کوئی کمیٹمنٹس کی ان کمیٹمنٹس کو عوام میں آگے پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے جو آپ لوگوں نے ایک فتحہ نکالا یا میں یہ کہوں گی کہ ایک مشتر کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالی اس حوالے سے سب اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست جو کہ کسی بھی علاقے کے اوپر قائم ہوتی ہے اور اس میں رہنے والے سارے کے سارے شہری اسے اپنی ماں کا تصور دیتے ہیں اور علماء اور مشایخ بھی چونکہ ریاست پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتے جو کہ ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل سید آسی منیر صاحب کا علماء اور مشایخ کو اکٹھا کرنا اور ان کے سامنے مختلف موضوعات کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو اور اس کے بعد پھر اس کا بحث میں بدلنا سوال جواب کی نشست یہ سارا کا سارا معاملہ اور عمل اس لیے تھا کہ کلیریٹی کے ساتھ علماء اور مشایخ کو پتہ لگ جائے کہ ریاست مختلف معاملات جس کا تعلق سوشل میڈیا افغانستان کے ساتھ معاملات ملک کے معیشت کے حالات اور پھر فلسطینی مسلمان جو کہ غزہ میں اس وقت اسرائیل کے ساتھ نبردازمہ ہے اور وہ اسرائیل کے ظلم کی چکی میں بس رہے ہیں ان تمام کے اوپر ریاست کیا سوچ رہی ہے اور کیا چاہتی ہے کہ علماء کس طرح ان کی مدد کر سکے علماء نے جنرل سید آسی منیر صاحب کی گفتگو سننے کے بعد ان کی گفتگو سے اتفاق کیا اور کہیں پر بھی کوئی سوالات ریس کیے علماء نے تو جنرل صاحب نے اس کا بڑا تسلی اور تشفی کے ساتھ جواب دیا اور اس پس منظر کو واضح کیا جس پس منظر کے تحت کل کی میٹنگ بلائی گئی پورے پاکستان سے کم اوپیش ایک سو پچاس سے زائد علماء اور مشایخ آکچھے کیے گئے جی ایش کیونکہ کمانڈر کنٹرول جگہ کے اوپر اور وہاں پر بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی پھر ملکی معیشت خاص طور پر اس بات کو بیان کیا اور خاص طور پر آپ نے جو ریاست کے حوالے سے بات کی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہی پہ آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ہم گفتگو کر رہے تھے اس سیگمنٹ میں جوکٹر علامہ راکب نئی میسی آپ اپنے خیال رکھئے کہ آپ سے کل ملکات ہوگی اللہ حافظ بول نیو ٹیلنور ٹیلائے منٹلی ایکسٹریم پرو میکس آفر جس سے ملے سو جی بی ڈیٹا پورا مہینہ دن ہو یارا اور تمام نیٹورکس پر انلیمٹڈ کالز کا مور سے زیادہ فائدہ وہ بھی صرف چادہ سو روپے میں مہینے بھر کے لیے تو ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلنور ایپ سے آفر لگوائیں دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بروا پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو لنگ بھیجنا دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بروا پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو تماشا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ورلڈ کپ لائف سٹریم کرو بلکل فری اور لاتادار ڈیٹا کے لیے منٹلی فریڈم آفر سبسکرائب کر کے پاؤ دو سو جی بی ڈیٹا صرف اٹھارہ سا روپے کے لوڈ میں دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بروا پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیو چلنور فور جی لائے منٹلی ایکسٹریم پرو میکس آفر جس سے ملے سو جی بی ڈیٹا پورا مہینہ دن ہو یارا اور تمام نیٹ ورکز پر انلیمٹڈ کالز کا مور سے زیادہ فائدہ وہ بھی صرف چودہ سو روپے میں مہینے بھر کے لیے تو ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلنور ایپ سے آفر لگوائیں صبح ہوئی نہیں اور ان مستی خوروں کی مستی شروع ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنا ان کا ڈراما ملیے اینی مادل سے کیرمل سے زیادہ سویٹ یہ ہے چوکلٹی ہیرو آسد جو ہیزل نٹ جیسے ہیں نٹ کٹ ان کا دن شروع ہوتا ہے چوکلو وہ سپریڈ سے چوکلٹ جیسا نہیں چوکلٹ ہی تو ہے لگانا اتنا آسان کہ ہاتھ رک نہ پائے ٹیسٹ اتنا چوکلٹی کہ مزا آج ہے ان مستی خوروں کے لیے میری چوئیس چوکلو چوکلٹ ہی تو ہے میری سمائل ہے میرا ایکشن اور اس کا سیکرٹ ڈاکٹر لانگ کا ڈاکٹر لانگ کا ڈاکٹر لانگ کا ڈاکٹر لانگ بھی یعنی فلو رائیڈ کے ساتھ ساتھ لانگ بھی جو کسی اور ٹوٹپیس میں نہیں کیاوٹی پروٹیکشن مزبوطی پریشنس کانپیڈنس آزما لیجیے میری گیرنگی ہے آپ اپنا ٹوٹپیس کبھی نہیں بتلیں گے ڈاکٹر لانگ ووٹس یور ایکشن اس کا ریٹ اس کا ریٹ سب کا اپنا اپنا ریٹ اس ریٹ کے چکر کو کرے رفو چکر کیونکہ صرف راوی ایکشنج ہی دیتا ہے کرنسی کی خرید و فروغ پر بیسٹ ریٹس پیرونے ملک جانے اور پاکستان آنے والے ٹرائبرز کو ہمارے ملک پر میں پہلے برانچز کے بسی نیٹ ورک سے بیسٹ ریٹس ہر بار پوری گیرنٹی کے ساتھ کابلے بھروسہ خطبات کے لیے رابطہ مسکرات ہوگا اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر عظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیئے تھے وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کا اب اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے بلاول بھٹو نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا ووٹ کی عزت کا نعرہ لگانے والوں کا اصل چہرہ سامنے آ گیا وہ پارٹی پاکستان مہنگائی لیگ بن چکی ہے پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہماری مخالف مہنگائی بے روزگاری اور غربت ہے تبدیلی کا نمائندہ کہنے والوں نے تباہی کی پاکستان لا تعدال مسائل اور بہرانوں کا شکار ہے عوام ایک پر پھر مسلم لیگ پر بھرپور اعتماد کریں گے نواز شریف کی پاکستان میں امریکی سفیر سے گرتگو نواز شریف نے بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا معاملہ بھی اٹھایا غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی پراہمی پر زور ڈانلڈ بلوم جہانگیر ترین سے بھی ملے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے یقین ہے کہ بیان و آشریف کے اوپر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے کیونکہ ہم نے بھی پارٹی سروی بھی کیے ہیں